مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے آسک مفتی تارک مسود آپ لوگ نوٹ کر لیں پلس ون تھری فور سیون ٹو تھری نائن سیون ون سیون زیرو اس پر مسئلہ پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون مسئلہ پوچھ رہی ہے تو وہ آڈیو ریکارڈنگ کر کے واتس اپ کریں اور کوئی مرد اگر مسئلہ پوچھ رہا ہے تو وہ باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ کر کے اپنا نام اور اپنی لوکیشن جہاں سے وہ بات کر رہے ہیں وہ اپنا نام بھی ہائلائٹ کر رہے ہیں اور جہاں سے وہ بات کر رہے ہیں وہ جگہ بھی اور اپنی ویڈیو کے ساتھ وہ مسئلہ اس نمبر پر بھیجیں تو انشاءاللہ پھر یہ چینل پر بقاعدہ اس مسئلے کو اس کا جواب دیا جائے گا اور تاکہ جو ایک ہی جیسے مسائل ہیں وہ پھر سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائے بار بار اس پر مجھے ریکارڈنگ نہ کروانی پڑے اچھا اس میں اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ پرسنل نوئیت کا سوال نہ پوچھیں یا حیاء کے خلاف بات نہ پوچھیں کیونکہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے فیملی کے ساتھ بھی چینل دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہ پوچھا جائے جو حیاء کے خلاف ہو اگر کوئی آپ نے ایسا مسئلہ پوچھنا ہے جو بلکل آپ کے پرسنل نوئیت کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے پھر میں ایک ٹائم اناؤنس کر رہا ہوں پاکستانی ٹائم کے مطابق رات دس سے ساڑھے دس بجے یعنی ٹین پی ایم ٹو ٹین تھرٹی پی ایم اس میں آپ میرے ذاتی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں پلس نائن ٹو تری ٹو ون ڈبل ٹو تری ڈبل فائف نائن زیرو یہ بھی انشاءاللہ ڈسکرپشن پہ دے دیا جائے گا اچھا اس میں میں آپ کو چند ہدایات کرتا ہوں کہ میرے پرسنل نمبر پہ جب آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ آپ چینل پہ پوچھیں اس کو زیادہ اہم ترجیح دیں گے اس مسئلے کو ہم کوشش کریں گے جل جواب دیا جائے اس کا اور اس میں کیونکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا کیونکہ آپ کو جواب نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کے شارٹ کلپ بھی بنتے ہیں پھر وہ اور چینلوں پہ جاتے ہیں تو وہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اس لئے آپ نے حتیل امکان کوشش یہ کرنی ہے کہ مجھے براہ راست فون کرنے کے بجائے آپ واتس ایپ پہ جو ہم نے نمبر دیا ہے نا چینل کے لیے آس مفتی تارک مسعود جو میرا ذاتی یوٹیب پہ چینل ہے اس کے لیے آپ ریکارڈنگ کروا کے بھیجیں اس کو ہم ترجیح دیں گے ذاتی مسئلہ اگر آپ نے یعنی ذاتی نوعیت کا مسئلہ مجھ سے براہ راست اگر آپ نے پوچھنا ہے تو اس کی میں نے جو کال ٹائمنگ اناؤنس کی ہیں رات پاکستانی ٹائم کے مطابق رات دس سے ساڑھے دس بجے تو اس میں چند باتوں کا آپ نے خیال کرنا ہے نمبر ایک وہ اس میں آپ نے پرسنل ہی نوعیت کا مسئلہ پوچھنا ہے جو کومن مسائل ہوتے ہیں وہ چینل پہ بھیجنے آپ نے تو اس میں آپ کیونکہ بہت کم ٹائم ہوتا ہے لوگوں کی کالز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس کا آپ نے خیال کرنا ہے یہ تو پہلی بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے آپ نے واتس ایپ کال نہیں کرنی ہے کیونکہ بہت دفعہ تجربہ ہوا ہے کہ وہ واتس ایپ کال اور وہ دوسری کالیں آپس میں مرج ہوتی ہیں وہ میرے لئے اس کو سمحلنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے اور پھر واتس ایپ پہ لوگ فضول فضول کیونکہ واتس ایپ پہ خرچہ ورچہ ہوتا نہیں ہے تو بہت سارے لوگ فضول سوالات بھی بہت پوچھ رہے ہوتے ہیں دس دس منٹ ایک سوال میں لگا دیتے ہیں حال ہے کہ وہ سوال کوئی ایسی نوعیت کا نہیں ہوتا نہ کوئی امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے دوسروں کا اس میں نقصان ہوتا ہے تو ہم نے پالیسی یہ بنائی ہے کہ آپ نے میرے نمبر پہ مجھے بقاعدہ کال کرنی ہے واتس ایپ کال نہیں کر سکتے آپ جو ہے نا کیونکہ اس کی میں نے آپ کو وجہ بیان کر دی ہے تیسری بات یہ کہ آپ نے مجھے جو کال کرنی ہے تو میں اس ٹائم میں پوری کوشش کروں گا پابندی کروں پابندی کا وعدہ نہیں ہے پابندی کی کوشش کا وعدہ ہے کیونکہ پہلے جب میں نے ٹائم اناؤنس کیا کئی امرجنسی میں مجھے جانا پڑ گیا اس ٹائم پہ تو لوگ پھر بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ٹائم دے کے جو ہے نا مارکٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں اور یہ وعدہ خلافی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور ہم تو صبح سے بیٹھے ہوئے تھے تو اس لیے میں نے یہ پالیسی بنائی ہے بھائی امرجنسی کسی کے ساتھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے بعض دفعہ اپنے بڑوں کی طرف سے کال آ جاتی ہے بعض دفعہ اور کوئی مسائل ہو جاتے ہیں تو پھر میں اس میں ٹائم کی پابندی نہیں کر سکتا تو اس لیے میں یہ جو ٹائم اناؤنس کر رہا ہوں کہ رات دس سے ساڑھے دس بجے تو اتوار کو تو یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ بیان چلتا ہے میرا اور بھی ممکن ہے میں کسی دن ناغہ کرلوں کوئی امرجنسی ہو جائے تو اس لیے یہ ٹائم جو دس سے ساڑھے دس کا دیا جا رہا ہے اس میں میں یہ کوشش کروں گا کہ میں لوگوں کی کال سنوں تو کوشش کا وعدہ ہے حقیقت میں سن بھی لوں گا یہ پابندی کے ساتھ اس میں آپ مجھے معذور سمجھیں میں پابندی نہیں کر سکتا لہذا اگر کسی دن آپ نے کال کی اور میں نے ریسیب نہیں کیا اس کال کو یا میرا نمبر ہی بن جا رہا تھا تو آپ صبر و تحمل سے اگلے دن کال کر لیں اگلے دن ریسیب نہیں ہوتا اگلے دن کال کر لیں تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ کال کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے تجربے سے ہو چکا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ کی کال بار بار انگیج جا رہی ہے تو ہم کیا کریں ہم تین دن سے کال کر رہے لیکن فون بیزی ہوتا ہے اور کال ٹائمنگ ہی ختم ہو جاتی ہے تو دیکھیں ایک آدمی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا اب وہ ساری دنیا کی کال سن کے تو میں جواب نہیں دے سکتا تو اس کا حل یہ ہے کہ پھر آپ مسئلہ پوچھنے کے لیے جامیت الرشید احسان آباد کراچی جو بہت بڑا ایک ریلائبل ادارہ ہے آپ پروپر پھر وہاں کال کر کے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں آپ نے مجھے کال کی نمبر انگیج ہو رہا ہے میں فون نہیں اٹھا رہا یا کوئی مجھے حضرح لاحق ہے جس کی وجہ سے میں فون نہیں اٹھا رہا اس ٹائم میں تو پھر آپ باقاعدہ دار و لفتہ جامیت الرشید جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے میں بھی وہیں پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں تو آپ وہاں کال کر سکتے ہیں اس کا نمبر میں آناؤنس کر رہا ہوں 021-3688-0325 اس میں دسکرپشن پہ پورا نمبر کوڈ کے ساتھ دے دیے جائے گا اور دوسرا ایک اور نمبر ہے 034-239-0035 تیسرا بھی نمبر ہے 034-331-8-160 اور وہاں کی ٹائمنگ ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح دس سے ساڑھے تین علماء ہیں مجھ سے بھی زیادہ سینئر مفتی حضرات ہیں آپ ان سے کال کر کے اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو پھر دس سے ساڑھے دس بجے اس دوران کال مل گئی ٹھیک ہے مجھے کوئی کام نہ ہوا تو انشاءاللہ میں کال ریسیف کروں گا ورنہ یہ جامعہ تو رشید ریلائیبل ادارہ ہے بہت بڑا ادارہ ہے تو یا کسی اور دیگر دینی مدرسے میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں انڈیا والے دار علم دیوبند میں رابطہ کر سکتے ہیں اور دار علم کورنگی کراچی جو پاکستان میں بڑا مدرس ہے وہاں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں بنوری ٹاؤن سے رابطہ کر سکتے ہیں جامعہ بنوریہ سے رابطہ کر سکتے ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ سب انٹرنیٹ پر آپ کو ان کے نمبر مل جائیں گے لوگ میں یہ اتنی وضاعت اس لئے کروں ان لوگ کہتے ہیں بھائی ہم پھر مسئلے کس سے پوچھیں تو ما شاء اللہ ہمارے ملک میں افراد کا قہد نہیں ہے بڑے بڑے علماء اللہ میں پڑے ہوئے تو میں نے بڑے بڑے اداروں کے چند ایک کے نام بتائیں جامعہ فاروقیہ ہے کراچی میں تو آپ کو انٹرنیٹ پر سب کے نمبر مل جائیں گے تو کسی سے بھی آپ نمبر پہ رابطہ کر کے اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے اگر آپ کا اسرار ہے کہ مفتی صاحب صحیح پوچھنا ہے ہم نے تو میں نے کال ٹائمنگ آناؤنس کر دی رات دس سے ساڑھے دس اچھا اس میں اس ٹائمنگ میں آپ نے اگر مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو اس میں ایک بات کا اور آپ کو خیال کرنا ہے کہ اس میں آپ نے شرعی مسئلہ پوچھنا ہے وہ مسئلہ جو آپ آسک میں نہیں پوچھنا چاہتے چینل کے لیے مسئلہ پوچھنا ہے اس میں رشتوں کی خواہش کہ جی وہ میں جو ہے آناؤنس کر چکا تھا پہلے کہ میرے اسسسٹنٹ ہیں یہ رشتے کراتے ہیں لیکن وہ بھی تنگ آ گئے ہیں بیزار ہو گئے ہیں وہ کہہ رہے بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے لوگ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو یہ شادی دفتر والوں کا کام ہے میں آپ کے لیے دل سے دعائیں کرتا ہوں جس جس کو بھی رشتہ چاہیے جس خاتون کو چاہیے اللہ ان کو اچھا سمیہ آتا فرمائے اور جس بندے کو کوئی خاتون چاہیے اللہ اس کو اچھی نیک بیوی میسر فرمائے میں دل سے آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں لیکن پلیز مجھے رشتوں کے لیے کال نہ کیجئے آپ کے ہماری شادی کرا دیں میں شادی کی ترغیبات لوگوں کو دیتا ہوں جو علماء کا کام ہے قرآن نے بھی ترغیبات دی ہیں لیکن رشتے کرانا میرے بس میں نہیں ہے اس میں بہت ٹائم لگتا ہے اور بہت زیادہ ٹینشن کا کام ہے اس سے ہم دوسرے سارے کاموں سے پھر جو اللہ ہم سے ٹوٹی پوٹی دین کی خدمت لے رہا ہے اس سے میں آجز آ جاؤں گا تو رشتوں کے لیے کال نہ کریں جن چڑیل بھوت کے لیے کال نہ کریں کہ میرے گھر میں جن آرہا ہے چڑیل نظر آرہی ہے درخت پہ مجھے کالا نظر آیا پیلا نظر آیا اس کے لیے آپ مجھے کال نہ کریں تو یہ مجھے امید ہے کہ آپ اور خوابوں کی تعبیروں کے لیے کال نہ کریں کہ مجھے آج پیلا نظر آیا مجھے آج ٹڑیل نظر آیا مجھے آج سامپ نظر آیا مجھے آج نیلا نظر آیا خوابوں کی تعبیروں کے لیے آپ پلیز مجھے کال نہ کریں صرف شرعی مسائل کے لیے اور اس میں بھی کوشش کریں جو آپ کی پرسنل نویت کا مسئلہ ہو جو آپ کھلے عام لوگوں سے پوچھنا نہیں چاہتے یا کوئی اہم مشورہ لینا ہو گھریلو جھگڑے ہو رہے ہیں یا کوئی بہت خطرناک خدا نہ خواستہ کنڈیشن پہنچی ہوئی ہے تو اس میں مشورے کے لیے بھی کال کر سکتے ہیں کہ بھئی چلو شاید مفتی صاحب ہماری سلو کرا دیں بعض دفعہ جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہے تو دونوں سالس بناتے ہیں مفتی صاحب کو مسالس بناتے ہیں ہمارا جھگڑہ نمٹا دیں یا میہ بیوی میں خدا نہ خواستہ کوئی اللہ کی نوبت پہنچ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ تو وہ چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہماری سلو کرا دیں تو اس کے لیے بھی آپ پال کر سکتے ہیں یہ تو بہت نیکی کا کام ہے اگر اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے لے تو یہ سنگین نویت کے کچھ چیزیں ہیں جس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں خوابوں کی تعبیر ہو گئے استخارے ہو گئے جن چڑے البھوت ہو گئے اس کے لیے برائے مہربانی آپ ہمیں تنگ نہ کریں امید ہے آپ ان چیزوں کا خیال کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے